آج تیرہ ہے اور یہ بدکسمتی سے یہ مختلف دن منانے کا جو رواج پیدا ہوا اور پوری قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے ایسا ہم آدھا دین تو میڈیا سے لے رہے ہیں نا جو میڈیا کہتا ہے رات کو صبح لوگ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو کلچر وہ متعارف قرار ہے وہی ہم اپنا علاقائی کلچر قرار دے دیتے ہیں تو اب یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بے ہیائی کے فروغ کا منصوبہ ہے عالمی منصوبہ تو پاکستان کے اندر کہتا ہے پھول نہیں ملتے اس دن اللہ اکبر تو کوئی کسی لڑکی کو پھول دے رہا ہے تو وہ سوچے اگر یہ پھول کوئی اس کی بہن کو دے تو پھر اس کا مزاج کیا ہوگا ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لاتا ہوں لیکن مجھے زنا کی عادت ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا کیا تُو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ ایسا ماجرہ ہو اس نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے پسند کر سکتا ہوں تو فرمایا پھر کوئی بھی پسند نہیں کرتا پھر فرمایا کہ اگر تُو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ہمشیرہ کے ساتھ یہ معاملہ اس نے کہا یہ تو میں کبھی پسند نہیں کرتا تو کہا پھر کوئی بھی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ ایسا ماجرہ پسند نہیں کرتا پھر حضور نے بیٹی کے بارے میں کہا بی بی کے بارے میں کہا تو اس نے کہا کہ یا سواللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں تو انسان جب جذبات سے مغلوب ہوتا ہے اور سوچتا ہے بالخصوص نوجوان کہتا ہے کہ یہ خام خواہ ممرو محراب کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے یہ ہمیں کیوں وہ ان مشاکتوں میں ڈال رہا ہے تو حضور نے کتنی حکمت کے ساتھ وہ اس بات کو سمجھایا تو ادھر سوچنا چاہیے کہ یہ ماجرہ ادھر بھی ہو سکتا ہے لیکن جب حیاء باختہ معاشرہ ہو جائے تو پھر وہ اس کو بھی قبول کر دیتا ہے اضافات الحیاء فسنا معاشیت جب حیاء نہ رہے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں تو ایسے بھی معاشرے ترتیب پا گئے ہیں دنیا کے اندر تو ہمارا معاشرہ حیاء کا معاشرہ ہے اسلام کا اگر مجھے آپ دوسرا نام کو اچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو اسلام کا دوسرا نام دین حیاء ہے تو ہر دین کے ایک شنافت ہوتی ہے ہر دین کے ایک پہچان ہوتی ہے اسلام کی پہچان ہر حیاء ہے اور حیاء ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا حضور مدینہ کے بازار سے گزر رہتے اور ایک شخص اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں واز کر رہا تھا حضور فمائے دا ہو فین الحیاء من الیمان حضور فمائے چھوڑ دے اس کو واز کرنے کی ضرورت نہیں حیاء تو ویسے ایمان سے ہے جب ایمان ہوگا تو حیاء خود بخود ہوگا اور جب حیاء نہیں ہے حیاء چھن گیا تو سمجھو کہ ایمان کی کمزوری آگئی ہے تو لازمائے ایمان ہے حیاء جب ایمان ہوگا تو اس کا نتیجہ حیاء کی صورت میں ضرور برامت ہوگا تو اپنے ایمان کو پرک نہ ہو کہ میرے اندر ایمان کا لیول کیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ میرے اندر حیاء کیا ہے تو حیاء ہی دین ہے اور اسلام کا دوسرا نام حیاء ہے اسلام کی شناکت حیاء ہے تو اس لیے اس طرح کی جو خرافات ہیں اس سے ہمیں بائیکارٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کے خلاف عملی جہاد اور کوشش بھی کرنی چاہیے اور اپنے رویے سے اور اپنے انداز سے بلکہ آپ کسی کو پھول ویسے بھی دینا چاہتے ہیں تو اس طرح ویسے گریز کریں علماء نے کہا کہ یوم نیروز اور یوم مہرجان کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا منع ہے حالانکہ روزہ تو کسی دن بھی رکھا جا سکتا لیکن یہ پارسیوں کی عید کے دن ہے اشابہت نہ ہو جائے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی عید کی تعظیم کے لیے یہ روزہ رکھا گیا ہے تو اس نے نہ رکھو تو اس طرح ہولی بساکھی یہ دنوں کے در وہ کوئی لئے خاص طور پر جلیبیاں ویارہ لیتے ہیں ہمارے پنجاب میں کلچر ہے اور علماء اس کے زمن میں کہتے ہیں کہ اس دن گریز کر لیں اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ بساکھی کی جلیبیاں تو اگر آپ کسی کو ویسے بھی محبت سے پھول دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عمل سے اپنی کوشش سے اپنے جدوجہت سے جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ ان خرافات کا مقابلہ کرنا چاہئے اسلام حیاء کا دین ہے ہم اپنی نسلوں کو بچپن سے حیاء سکھائیں اور ان کی گھٹی کے اندر یہ بات رکھیں اور یہی جو ہے وہ کسی قوم کے محذب ہونے کی دلیل ہے کپڑے اتار کے پھینک دینا اگر محذب ہوتا تو جہلیت کے زمانے میں تو کپڑے اتار کر کے کعبت اللہ کا تواف کرتے تھے پھر دنیا ترقی تو پھر اس وقت کی ہوئی تھی اب تو تھوڑے بہت کپڑے لوگ پھر بھی پہنتے ہیں تو اس وقت تو یہ بھی اتار دیتے تھے لیکن تہذیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس دیا ہے اور لباس کی تین ضرورتیں ہیں سردی گرمی سے بچانا دوسری بات انسان کے پردے کی حفاظت کرنا اور تیسری بات انسان کو زینت دینا یہ تینوں مقاصد اگر لباس کے ہیں تو وہ لباس حقیقی لباس ہے اور حقیقی لباس تقوی کا لباس ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے وآخر دعویٰ نہ آئے اللہ مجھے آپ کے لباس مجھے мясé میں رکھے deportابات میں باظھا ہے تو چیز ہر روی ذری بچانیں مجھے آپ کے لباس آئے ہیں مجھے пятی ل policies